بطور طالب علم میں ہمیشہ کہتا ہوں تاریخ بڑی ظالم ہے ہمیشہ فاتح کا بیانیاں پیش کرتی ہے مفتو کا بیانیاں کہیں چھپ جاتا ہے کہیں دب جاتا ہے کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کوئی اسے جاننا نہیں چاہتا ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ لکھنے والے اور تاریخ خود چرت سورج کو سلام کرتی ہے لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ وہ جو ہار گئے تھے ان کا بیانیاں کیا تھا وہ جن پہ قبضہ ہو گیا ان کا بیانیاں کیا تھا مفتو فاتح کو کیسے دیکھتا ہے مفتو فاتح کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا ریاکشن آتا ہے ان صدیوں میں ان دہائیوں میں ان دنوں میں جب تک وہ محکوم رہتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیسا بیانیاں گرتے ہیں کیسے ریٹیلی ایٹ کرتے ہیں اور کیسے تیاریاں کرتے ہیں واپس کم بیک کرنے کی اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں واقعی میں طالب علم ہیں کین اپزرور ہیں تو تاریخ کا مطالعہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ مفتو کا بیانیاں نہ پڑ لیں ایک بڑی زبردست کتاب ہے میری آل ٹائم فیورٹ ہے میری نہیں تاریخ سے شغف رکھنے والے ہر اس بندے کی فیورٹ ہے اور صدیوں سے ہزار سال سے وہ فیورٹ رہی ہوگی اس سے پرانی بھی وہ فیورٹ رہی ہوگی جس جس کو تاریخ کے اندر دلچسپی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو مفتو کا بیانیاں پیش کرتی ہے شاہ نام فردوسی شہکار کتاب فردوسی کا شہکار ہے ساٹھ ہزار اشار کے اوپر مشتمل کتاب اور اس کے مکمل ہونے کے فوراً بعد چند سالوں میں یہ کتاب پوری دنیا میں اس کی کوپیاں مجود تھی ہینڈ ریٹن پرنٹنگ پریس پر اس کی بات نہیں ہے یہ تو بڑی بات کی باتیں ہیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور اس کی اتنی انفلوینس ہوا اس کتاب کا کہ پوری دنیا میں پہنچی مختلف طرح کی ڈینیسٹیز کے اندر یہ پڑھی جاتی رہی پڑھائی جاتی رہی اس کے تراجم ہوئے بہت بڑے لیول پہ لوگ اسے انفلوینس ہوئے میں اگر اسے انفلوینس ہو گیا ہوں یا میں اس کی میتھڈالوجی کو فولو کروں کوئی معنی نہیں رکھتا ذرا سنیے گا کہ اس کی میتھڈالوجی کو فولو کون کرتا رہا اقبال نے اسے فولو کیا ہے غالب نے فولو کیا ہے امیر خسرو نے فولو کیا ہے مولانا روم نے فولو کیا مسلمی لکھتے ہوئے بہت بڑے بڑے شاہکار جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں انہوں نے فولو کیا ہے شاہنامہ کو لکھتے ہوئے کسی پاکستانی سے پوچھے نا پاکستانی ہونا کیا ہے وہ شاید کوئی اتنا بڑا کوئی اچھا جواب نہ دے سکے آپ کسی پرشن سے پوچھیں کہ پرشین ہونا کیا ہے وہ آپ کو ایک جواب دے گا کہ تم شاہنامہ پڑھ لیں تو میں پتہ چاہ جائے گا کہ پرشین ہونا کیا ہے فردوسی وہی ہے جس کا بڑا مشہور ایک شعر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے محبوب اگر میرے بس میں ہو تو میں بلخ و بخارہ تیرے رخصار کے اس طل پر قربان کر دوں بڑا ایک مشہور بڑا زبردست واقع ہے میں نے بڑی دیر پہلے سنا تھا میں نے کسی دوست نے سنایا تھا دوزار تیرہ بارہ کے اندر اس نے بتایا کہ فردوسی کو بہت بڑا شعر نہیں تھا لیکن شوک بڑا تھا اسے شعری کرنے تھا وہ اہل سخن تھے وہ بھی بڑے تو شیر سناتا تھا ٹوٹے پھٹے لکھتا تھا لوگ مزاگ بناتے تھے ہستے تھے ایک دن بیٹھا تھا کسی لیر کے اندر خلوص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا رو پڑا اللہ کے سامنے کہنے تھا یا اللہ تیرے کو لو کی مانگ لے آئے ایک سخن ہی تھے مانگیا دے دیں ہاں سخن پھر اللہ نے ایسا سخن دیا کہ ہزار سال گزر گئے ہیں دنیا فردوسی کو کوپی کر رہی ہے دنیا فردوسی جیسا لکھ رہی ہے اس نے شہکار لکھا تھا اور اس نے ایک بات کہی تھی فردوسی نے وہ لفظ با لفظ سچ ثابت ہوئی تاریخ کے اندر اس نے کہا تھا بسی رنج بردم درائن سالسی عجم زند کردم بدین فارسی چلیں واپس آتے ہیں فاتح اور مفتو کے بیانیے کی طرف ایک مثال سے سمجھتے ہیں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اور ساری انکہ اتار کے سائیڈ پر رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے جب پرشین ایمپائر کو کانکرڈ کیا رومن ایمپائر کو کانکرڈ کیا یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا سوپر طاقت کو گھٹروں کے بل بٹھا دیا تھا مسلمانوں نے پرشین ایمپائر بہت بڑی طاقت تھی ایک پورے کا پورا کلچر تھا اورگنائزڈ سسٹم تھا ایک پورا سٹرکچر تھا عرب تو ٹرائبز تھے یہ ٹرائبز میں کٹھے ہو کے آئے پوری سوپر طاقت کو گرا دیا انہوں نے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا ایک طرف جب ہم مسلمان بن کے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں بطور مسلم ہم ایک پرسپیکٹیو کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام کا سورج تلو ہوا اور بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی اور انہوں نے پوری دنیا کے اوپر جو قبضہ کرنا تھا ایک بہت بڑے بریازموں کے اوپر حکومت کرنی تھی اس کا پیش خیمہ ثابت ہوئی لیکن دوسری طرف ایک اور نیریٹیو بھی تو ہے ایک پوری سوپر طاقت گری تھی ان پر قبضہ ہو گیا تھا وہ محکوم بن گئے تھے مسلمان حاکم ہو گئے تھے یہ جو محکوم بن گئے تھے یہ ان کو کیسے دیکھتے تھے جب تک آپ تاریخ کا یہ رخنے ہی پڑیں گے آپ تاریخ دان نہیں ہیں پھر آپ تاریخ کے طالب علم نہیں ہیں یہ جو لوگ تھے جن پر قبضہ ہو گیا تھا جو ہار گئے تھے جن کے اوپر قبض ہو گئے تھے مسلمان یہ جو پرشینز تھے سارے یہ ان صدیوں کو جب مسلمان اس کو اوپر روج پرے کئی سالوں تک کئی سو سالوں تک پھر حکومت کی تو وہ انہیں کہتے ہیں یہ سینچریز آف سائلنس ہے سکوت کی صدیاں وہ انہیں کہتے ہیں اور پھر ہم ون سائیڈ آف دا سٹوری نہیں ہم ٹو سائیڈ آف دا سٹوری دیکھیں گے تاکہ آپ کو آئیڈی ہو جائے گا کہ دو پرسپیکٹیو کیسے ہوتے ہیں ایک طرف مسلمانوں نے فتح کیا دوسری طرف وہ ہار گئے اب ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ کوٹ ہے میں آپ کو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے ان کا دور ہے اور سعید بن ابی وقاس مدین سے لے کے آئے کتابوں کا ایک بہت بڑا امبار لٹریچر کا بہت بڑا امبار اور وہ کن کا تھا بھلا وہ پرشینز کا تھا وہ لے کے آئے جناب عمر بن خطاب کے خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا امبار ہے کتابوں کا ان کا کیا کرنا ہے اب ذرا آپ نے غور سے سننے دو بیانیوں آپ کے سامنے میں کھڑے کریں گے لگا حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ انہیں دریا برد کر دو یا نظر آتش کر دو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے وہ لٹریچر تھا صدیوں سے لکھا ہوا کتابیں آتوں سے لکھے جاتے تھے بہت عام لٹریچر تھا انہوں نے کہا انہیں دریا برد کر دو یا نظر آتش کر دو اب اگر اس سائٹ کے سٹوری دیکھیں بطور مسلمان میں اس کو جو ہے وہ کہتا ہوں کہ یہ بلکل ٹھیک کیا انہوں نے بطور مسلمان کیونکہ میں نے کہا تھا پرسپیکٹیو اینک اتار نہیں ہے اب میں اینک جیسے ہی پہنوں گا اسلام کی تو میں کہوں گا کہ انہوں نے ٹھیک کیا کیونکہ انہوں نے جو اس کو ڈیفنٹ کرنے کے لیے آرگومنٹ پیش کیا وہ بہت بڑا تھا انہوں نے کہا کہ اگر ان کتابوں کے اندر اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے قرآن سے بڑا کوئی سرچشمہ ادایت نہیں ہو سکتا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے نظر آتش دریاب بھر اور اگر ان کے اندر بری باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر اندھیرہ پھلانے والی کو باتیں ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشن چراغہ قرآن ہمیں پھر بھی ان کی ضرورت نہیں ہے ان کو دریاب بھر کر دو یا نظر آتش کر دو اب ان کی سائٹ سے دیکھیں تو ان کا لٹریچر تھا صدیان لگیں ہوں گی بلکہ کئی سو صدیان اب ہم نے کہا کہ ہم نے فتح کر لی اور پوری کے پوری اس لٹریچر کو پارک کر دی آپ کا پتہ ہے جب سکوت بغداد کا وقت آیا جس کو اوپر ہم آج بھی ماتم کناہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لٹریچر انہوں نے دریاء میں بہا دیا تھا جب انہوں نے حملہ کیا سب سے پہلے بغداد کے اندر ہمارا جو لائبریری دی بہت بڑا کتب خانہ بہت بڑا علم کا سرچشمہ تھا بغداد کے اندر مسلمانوں کا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو دریاء کا پانی تھا وہ نیلا ہو گیا تھا اتنی کتابیں تھیں اور پھر جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ مسلمان تو علم کے اندر بہت آگے نکل گئے تھے ہمارا لٹریچر ہی سارا ضائع ہو گیا نظریاتش کر دیا یا دریاء برد کر دیا اس سے پہلے ایک دفعہ انہیں بھی کیا تھا یہ ریٹیلیشن ہے پھر انہوں نے ہمارا کر دیا جب باری آئی خیر وہ چاہے نہیں بھی تھے لیکن جو بھی آیا پھر فاتح بن کے ایک دفعہ اس نے ہمارا لٹریچر اُرا دیا تھا اور آج بھی ہم اس پہ ماتم کنایا کہ پتہ نہیں کیا کیا تھا اس لٹریچر کے اندر لیکن پھر ہم دل کو تسلی دیتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے تب بھی قرآن موجود تھا آج بھی قرآن موجود ہے دوبارہ پھر سے لکھا جائے گا لیکن جب ہم کلچرز کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں تاریخ کے اندر اس طرح کے بڑے واقعات آتے ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ چیزیں پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے حجاج کا جب دور آیا حجاج نے اپنا گورنر مقرر کیا وقت قطیبہ بن مسلم غالبا اسے خورسان کے اندر اس نے کیا اس نے کہا کہ جو بندہ یہاں پہ فارسی میں کچھ لکھے گا اس کی گردن اتار دینا یعنی کہ اس قدر انہوں نے وہ سپریشن برداشت کیا پھر بعد میں یہ جو شاہنامہ ہے نا شاہنامہ ہے میں مشہور نہیں ہوا شاہنامہ نے وہ مفتوح قوم کے بہت بڑے نیرٹیب کو پیش کیا ہمارے سامنے لے کے آیا اور پھر وہ بہترین بیسٹ آف دا بیسٹ بک رہی ہے اور آپ کو کبھی زندگی موقع دے تو آپ نے فردوسی کے شاہنامہ پڑھنے ضرور ہے